hey guys welcome back to crypto geeks آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے moving averages کے بارے میں moving averages channel کیا ہوتے ہیں pullbacks کیا ہوتے ہیں اور trend following کس چیز کو کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم trading کی techniques کو دیکھیں گے اور market کے trend کو analyze کریں گے کہ market کا trend کس طریقے سے analyze کیا جاتا ہے اگر آپ beginner ہیں یا experienced ہے تو دونوں صورتوں میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful ہوگی اس ویڈیو میں moving averages سے related آپ کے بہت سے question حال ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں گے تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں اور bell icon کو دوبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو اب بغیر کسی delay کے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں moving average کے بارے میں moving average کو trade میں use کرنے سے پہلے moving average کو جاننا لازمی ہے کہ moving average کہتے کس چیز کو ہیں سب سے پہلے اگر ہم اپنے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ہمارے چارٹ کے اوپر مختلف قسم کی candles ہیں کچھ اوپر جاری ہیں کچھ نیچے کی طرف جاری ہیں اگر ہم ان candles کی average لیں تو وہ ایک line کو draw کریں گی اور اس line کو ہی moving average کہتے ہیں اگر آپ کو میں چارٹ کے اوپر دکھا دوں تو ہم indicators tab میں جائیں گے وہاں پر moving average کا ہوگا point آپ اس پر click کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کے چارٹ کے اوپر ایک blue color کی line draw ہوگی اب اس کی ہم settings میں جاتے ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چارٹ کے اوپر ایک blue line draw ہوگی ہے اگر ہم اس کے inputs میں جائیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 9 لکھا ہوا ہے اب اس 9 کا کیا مطلب ہے اس 9 کا مطلب ہے کہ یہ جو blue line ہماری draw ہوئی ہوئی ہے یہ پسلی 9 candles کو اپنی calculation میں consider کر رہا ہے اور اگر ہم crypto market کی بات کریں تو crypto market کے اندر ہم لوگ زیادہ تر 50 moving average کو use کرتے ہیں اپنے trend کو دیکھنے کے لیے ہماری یہ line ہمیں trend کے بارے میں بتا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہماری price اس trend اس moving average line سے نیچے تھی ہماری market زیادہ تک down کی طرف ہی trend کر رہی تھی جب تک ہم نے اس line کو cross نہیں کیا ہماری market نیچے کی طرف ہی جاتی رہی اب ہم نے recently دیکھا ہم نے recently دیکھا کہ ہماری price sideways movement کرنے لگی یہ ہمیں تھوڑی سی market میں stability کا indication دیتا ہے اور stability کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری price moving average کے اوپر trend کرنا شروع ہوگی تو آج کی ہماری strategy اسی moving average کو use کر کے ہوگی تو آئیے پہلے ہم اس کی setting کر لیتے ہیں اس کی length کو میں نے 50 رکھا اور اس کے source کو میں ابھی low پر رکھ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری جو line ہے وہ candles کے lowest point کو consider کرے گی اپنی calculation کے اندر اب اسی طریقے کی ہم ایک اور line بھی لگا لیتے ہیں میں MA پہ جاتا ہوں اور یہاں پر میں ایک moving average سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہماری دوسری moving average ہے آج کی ہماری strategy 250 length کی moving average کو use کرتی ہے اور اس کا source پچھلے والے کا low تھا تو میں اس کا source high رکھ رہا ہوں اب یہ ہماری highest point کو consider کر کے اس کی average نکال رہا ہے اگر اس کے style میں جاؤں اور اس کو تھوڑا سا expand کر دوں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چارٹ کے اوپر ایک tunnel بن گیا ہے اس moving average tunnel کو use کر کے آپ اپنے trend کا آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ کچھ دنوں پہلے ہمارا trend بے رشتہ moving average tunnel سے نیچے تھے ہماری price ہمیشہ downward ہی trend کر رہی تھی پر جیسے ہی اب ہم نے اس کو cross کیا ہے تو اب ہم upward trend کی طرف جانا جانے کا سوچ سکتے ہیں تو آئیے اب تھوڑی بات pullbacks پہ کر لیتے ہیں اب pullback کس چیز کو کہتے ہیں pullback کا یہ مطلب ہے کہ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ market downward trend کر رہی تھی اب اس downward trend کے دوران market تھوڑے سے time کے لیے ان moving averages کے اندر واپس آتی ہے اور اس moving average کو break کرنے کی try کرتی ہے تو یہ جو ہمارا phenomenon ہے اس کو ہم pullback کہتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا pullback اس breakout میں کامیاب نہیں ہوا تو یہاں سے ہمیں ایک اور rejection ملی اور واپس ہمیں اس market کے اس point پر آئے اور ہم نے ایک اور pullback try کیا اور یہ pullback ہمارا تھوڑا سا successful آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مگر اس pullback کی کوئی خاص value نہیں تھی کیونکہ market sideways moment start کر دی تھی اور ابھی ہم نے recently دیکھا ہے کہ ہمارا جو یہ والا pullback تھا اس نے ہمیں ایک breakout دیا اور اب ہمارا trend اوپر کی طرف start ہو گیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ market ہمارے channel کو use کر کے اوپر کی طرف push کر لیتی ہے تو ہمارا pullback successful تھا اور ہمارے market نے trend بدل لیا اگر ہم اس کی chart میں پیچھے سے ایک اور example لیں تو market نے یہاں سے downward bearish momentum start کیا ہم نے کافی bearish momentum دیکھا اس کے بعد market in واپس اس channel کے اوپر آئی یہاں سے ایک اور بار rejection ملی اور آخری بار ہم نے ایک اور pull power کے ساتھ ہم نے اس moving average کو break کرنے کی کوشش کی اور جس میں ہم successful تھے مگر ہمارا bullish momentum اتنا strong نہیں تھا کہ ہم اس trend کو continue رکھ سکیں جس کی وجہ سے ہم نے market کے اندر sideways moment دیکھی ہماری market sideways چلنے لگی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا market کا کوئی خاص trend نہیں تھا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اور bearish momentum دیکھا مگر market نے تھوڑی strength full واپس regain کیا اور اوپر کی طرف دوبارہ continue ہونے لگی تو آپ pullbacks کے اوپر نظر رکھ کر trading entry لے سکتے ہیں اب جیسا کہ اگر آپ short position holder ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ market میں آپ نے entry لینی ہے مگر market کافی زیادہ نیچے گری بھی ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے market میں entry کس point پر لینی ہے تو ایک اچھا point آپ کا pullback بھی ہو سکتا ہے اب جیسا کہ آپ نے یہ والی اگر short کی entry lose کر دی ہے تو آپ wait کریں گے کہ market کب pullback کرتی ہے اور آپ اس pullback کو دیکھیں گے اور اگر یہ pullback breakout میں convert نہیں ہوتا تو آپ یہاں سے ایک اور short کی entry لیں گے اور آپ اس کو use کریں گے اب جیسا کہ اگر آپ یہاں پر short position لیتے ہیں pullback کے اوپر تو آپ اس کے high سے اپنا stop loss رکھیں گے اور یہاں سے آپ نیچے کی طرف اپنا take profit جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کے مطابق اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ trade کے اوپر ہمارا کافی اچھا profit gain ہوا ہے یہ ہماری ایک short کی entry ہے اور اگر اب ہم اس پہ ایک long کی entry بھی دیکھنا چاہیں تو ہم ایک long کی entry اس point پہ رکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا stop loss ہوگا وہ latest swing کے نیچے ہوگا اور آپ اس کو اپنے مطابق use کر سکتے ہیں اگر آپ trend is your friend والے فرمولے کو use کریں گے تو آپ کبھی market میں loss نہیں کروا سکتے کیونکہ trend is your friend کے فرمولے کے مطابق جب market short position میں جا رہی ہو تو short کی tradeیں اٹھانا profitable ہے بجائے long trade تو جیسا کہ market اب نیچے کی طرف گر رہی ہے تو آپ یہاں پر ایک short کی position انٹر کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب جیسے market اپنا trend بدل لیتی ہے اور long position کی طرف چلے جاتی ہے تو آپ long position سے اوپر کی طرف کی tradeیں اٹھانے لگ جائیں گے تو اس فرمولے کو use کر کے آپ کبھی بھی market میں loss نہیں کر سکتے اور یہ بات آپ کو اپنی future trades میں کافی فائدہ دے گی اب بات کرتے ہیں trend following کی trend following ایک crypto market کے اندر آپ کا سب سے اچھا اور سب سے important tool ہے اگر آپ trend کے ساتھ trade کریں گے تو آپ نقصان میں کبھی نہیں جا سکتے اب جیسا کہ یہ سارا downward trend تھا اور downward trend کے اندر آپ نے ہمیشہ short position کو دیکھنا ہے اب جیسے ہی ہمارا trend upward کی طرف convert ہو جائے گا تو یہاں سے اوپر ہم لوگ long positions کو دیکھیں گے اگر میں چارٹ میں پیچھے چلے جاؤں تو میں آپ کو یہ آسانی سے دکھا بھی سکتا ہوں جیسا کہ ابھی ہم یہ دیکھیں اس والے point کے اوپر market نے ہمارے tunnel کو توڑا اور اس پہ confirmation لی جیسی confirmation ہوگی یہاں سے آپ نے ایک long position کی entry لی اور اس کا جو stop loss ہے وہ آپ نے latest swing کے نیچے رکھا اور آپ اس کا profit to loss ratio آپ اس کا double رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کا اگر stop loss 4% ہے تو آپ اس کا take profit آپ اس کا 8% رکھ سکتے ہیں یا 9% رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری trade کافی آسانی سے profit میں چلے گی اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا جو latest جو اس کا stop loss ہے وہ آپ اس کے latest swing low پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو take profit میں use کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری trades کافی profitable ہیں مگر strategy کو use کرے بغیر آپ market میں trading strategy سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو گائز آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو like, comment, subscribe ضرور کریں اور bell icon کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تاکہ آسانی سے پہنچ جائے اس channel کے اوپر ہم educational content post کرتے ہیں تو like, comment, subscribe کر کے آپ crypto کی knowledge سے aware رہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اگر کوئی idea suggest کرنا چاہتے ہیں کہ جس پہ ہماری next video ہو تو آپ comment میں ہمیں لازمی بتائیں اور thank you for watching and i'll see you in the next video